اسلام علیکم جی میں آپ کے لیے ساگ کی ریسی بھی لیکن جو سردیوں میں بہت کومن ہے اور بہت شوک سے گھر گھر میں بنائی جاتی ہے اس کے لیے میں نے دو گھٹیاں پالک ہی لیے اور تین گھٹیاں میں نے ساگ کی لیے اور اسے اچھی طرح سے کاٹ لیا تو میری ساسو ماں چھت پر کھڑ بیٹھے کے ساگ کاٹ رہی ہے اتنے میں نیچے تیاری کر لیتی ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ساگ اور پالا کو اس نے کٹا ہے کٹ کے اپنے پاس یہ دیکھے یہ رکھ لیا ہے اس کو اچھی طرح سے دھوئیں اور میں نے آج ہانڈی ہے ہانڈی میں مٹی کے ہانڈی میں منا ہوگی ساگ تو اس کو بس ہانڈی پہ چڑھاتے ہیں سا سا ساگ میں دھوتی جاتی ہوں ہانڈی پہ دالتی جاتی ہوں اور اس کے اوپر ڈھکن دے کے میں نے رکھ دیا ہے ہر ایک کا انداز چینج ہوتا ہے ساگ بنانے کا میرا بھی تھوڑا سا چینج میں فیملی سے تھوڑا سا چینج ساگ بناتی ہوں لیکن ماشاءاللہ سے بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور میری ساس اس کو بہت پسند کرتی ہے اور وہ مجھ سے بنواتی کاٹی وہ مجھ سے بنواتی ہے یہ دیکھیں میں ساگ ڈالتی جاتی ہوں ساگ نیچے ہوتا جاتا ہے اور کچھ انگریڈینز ہیں یہ دیکھیں پیاز لیسن ہے میرے پاس اور سبز میچے اور یہ ہینڈ یہ ہاتھ کا چوپر ہے ہے اسے ہاتھ پہ ہم بنائیں گے یہ دیکھیں میں اب اس میں میں لسن ڈال رہی ہوں میں نے پوری ایک توری ڈالی ہے آپ جتنا لسن ڈال رہی ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے دو پیاز میں ڈال دیئے یہ سبز میچے میں نے اس کی ڈنڈی تار کے یہ بھی میں چوپر بلینڈر میں ڈال دوں گی اس کو چوپ کریں گے چی طرح سے زیادہ میند ترکار نہیں ہے میں صرف 45 میٹ میں میرا ساگ ریڈی ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں میں اس کو پیس نہیں ہو ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ساگ کے پسیجر دکھاتی جاؤں گی یہ دیکھیں ساگ رہے ہمارا پانی چھوڑ دیا ہے اسے اچھی طرح سے ہم بوائل کریں گے اور ساگ کا چبرانگ چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں یہ پیاز مارٹلس ڈال لیں گے اس میں یہ دیکھیں یہ ہماری بلینڈر تکا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا پانی بوائل کرنا شروع ہو گیا میں آپ کے سامنے اس کا پانی نکال دوں گی میں آدھا پانی اس کا نکال دوں گی آدھا پانی اس کی اندر لیں دوں گی یہ آپ ایک چھنے میں ایک برطن پر اوپر چھنے رکھیں اس میں آپ ساگ کا پائیں نکالیں یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہی ساگ کا پائیں نکالتی جاتی ہو دوسری طرف میں نے پانی اکلای دیچ کی پتیلی میں پانی رکھ لیا تاکہ ساگ اپنے تھنڈا پانی مزید نہ ڈالے اس میں اگر پانی نہیں ڈالیں تو یہ ساگ ہمارا صحیح طریقے سے پکے گا نہیں ہو یہ صحیح طریقے سے پیسے گا نہیں اور میری یہ ریسپی تھوڑا سی چینج ہے جلد بن جاتی ہے اور اسے اسے زور سمائیں اسے زور ٹرائی کریں یہ دیکھیں میں نے سوا پائیں نکالے باقی سابنا بھی اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اور ساتھ اس میں میں جو میں نے مرچیں لسن اور پیاز میں نے پیسا ہو گیا وہ بھی اس کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں آدھا پائیں نکال دیا تھا اس میں اور مزید گھرم پائیں ڈال دیا تھا تھنڈا پائیں نہیں ڈالنا اگر تھنڈا پائیں ڈالیں گے تو آپ کا یہ ساکھ خراب ہو جائے گا یہ مزید پیسے گانی ہاں ہاں جی میں نے اب اس میں سارا وہ مٹیریل ڈال دیا ہے پیاز لسن اور سبنز مرچوں کا میں اسی دوران ڈال دوں گی اس میں اب اس کو آدھا گھنٹہ پنتالیس میٹس کو پکرے نے چھوڑ دیں جب تک پانی کوشک ہونے لگے گا جب ہمارا تھوڑا سا پانی کوشک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں اسی دورانہ اس میں نمک ڈال دیں نمک اپنی خصوصی ضرورت یعنی کی جیتنا آپ کو نمک پسندہ اتنا ڈالیں اور اس کو پکنے کے لئے آپ دیکھیں ہمارے سار کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ طرح تھوڑا سا پانی جائے گیا اب ہم اس میں اور میں اسی دورانہ ایک چمچ بھر کے گھیڑا دوں گی یہ میرا انداز سب سے لگ گا ہے کیونکہ میں گھی بیچ میں ڈال دیتی ہوں اب میں نے اس کو ساتھ ہی پکا رہا ہے ساتھ اس کو پیش یہ لکڑی کے ممت یہ کے ساتھ میں نے اس کو پیشنا شروع کر دیا ہے ساتھ ساتھ میرا ساکھ لیچے سے پک رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو پیش رہی ہوں یہ دیکھیں ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں میرا گھیڑ لانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ ساغ ہمارا نیچے سے لگی نا اور اس کا ذائقہ بہت مزدر بنتا ہے اور اس سے گھیڑ لانے کے یہ بھی فائدہ ہے کہ مجھے بعد میں اس کو مزید تڑکہ لگانے کی ضرور تو نہیں کیونکہ اس میں سب پچھے لسن ہے پیہا سب پچھ میں ڈال دی ہے اسے جب اٹھائیں گرم کریں کھالیں اگر آپ مکھن کے ساتھ کھانا چاہتے تو اسے گرم کریں اوپر مکھن کی ٹکیا رکھیں اسے کھا سکتے ہیں ساغ کے ساتھ یہ دیکھیں میرا ساغ ریڈی ہو چکا ہے پلیز میرے ساغ کو میری ریسی پی کو لائک کیا کریں کومنٹس کیا کریں اپنے بھی اچھے اچھے مشورے مجھے دیں پلیز تھینکیو